میرے ایک سوال ہے ایک سوال ہے کہ یہ وہ ادارے کا نام تو بتاتے جو ہمیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے فیس بوک کے علاوہ کوئی ادارہ ان کے اپنی جو ادارہ ہے فیس بوک والا اپنا کوئی انہوں نے آرٹیفیشل کوئی ادارہ بنا لیا ہو تو بنا لیا ہو کوئی ادارہ انٹرنیشنل بتاتے جس کا لیٹر آیا ہو ہمیں کوپی دکھا دیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے جی عباسی صاحب لیٹر کا ڈاناللو کا یہ آیا تھا خالی نہیں وہ تو آیا تھا جس طریقے سے آپ لوگوں نے خدمت کی تھی امریکن ایمبیسیڈر کی چھتیس ایمبولینسزوں پہ اگر آپ لوگ بکھتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ کی لیول ہی چھتیس ایمبولینسز ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے صوبے کے لیے خیبر پر خواستہ تعلق ہوں آپ بھی رکھتے ہیں ہمارے صوبے کے لیے بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے میرا کھنڈی صاحب اس پر اختلاف ہے میرا یہ اختلاف جس کو پڑھتے ہوئے آپ کے سپیکر کی ٹانگیں کام پرے تھی جو آپ کے عمران خان کیا تھا میرے سپیکر کی ٹانگیں کام پرے تھی آجا مسئلہ یہ آپ کی بات جو آپ بات کر رہے ہیں میرا اس سے معذرت کے ساتھ اس کا اختلاف اس وجہ میرا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک کیس بلڈ اپ کیا ہے امریکہ کے خلاف جب امریکہ نے پی ٹی آئی کی حکومت کو اکارڈن ٹو دیم گرایا ہے اور ایک سائفر کو وہ بنیاد بنا کر اس کے اوپر جب کہتے ہیں تو پہلے امریکہ کے ساتھ تمام معاملات کلیر کر لینے چاہیے کہ آپ نے ہماری حکومت کو کیوں گرایا اور پختونخواہ حکومت کو امریکی حکومت سے کوئی مدد اس لیے نہیں لینے چاہیے تھی کیونکہ پختونخواہ میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور تحریک انصاف کا یہ کیس ہے کہ ہم امریکیوں کے خلاف ہیں اور وہ ہمارے خلاف ہیں اچھا اب ظاہر ہے یہ غلامی اور آزادی اور یہ والی بات تو کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے سفیر کو بلا کے احتجاج کیا سی ایم نے پہلے بتایا یا وہاں پر گورنمنٹ نے بتایا کہ بھئی آپ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی اس کا جواب دیتے ہیں پھر ہم آپ سے مدد لیں میرا نہیں میں سے اتفاق نہیں کرتا میں دیکھیں میں بات یہی کر رہا ہوں پہلے انہیں کلیر کرنا چاہیے تھا پھر لے لیچے اگر وہ آئے تھا دیکھیں ہم کہتے ہیں اس لڑائی میں ہمارے لوگوں کو سفر نہیں کرنا اگر وہ چھتیسے ہم بولیں سے ہمارے صوبے میں کسی ظلے میں تو جا رہی ہے نا صوبے میں جا رہی ہوں گے پشاور جا رہی ہوں گے ہم کہتے ہیں اچھی بات ہیں لیکن سی ایم کو ملنے کیا ضرورتی کیوں بولا ہے اس کو اپنے گھر میں پہلے بولتا ہے کہ مجھے پہلے جو ہے نا کلیر کرو کلیر نہیں کی آو بغت کی پھر آپ جو ہے جس طریقے سے ٹھیک ہے ہمارے صوبے کی چیز ہیں لیکن یہ ایسے باتیں یہ ایسے انہوں نے ان کو کسی نے کہا ہے جیسے وہ پیچھے کان میں کہتے ہیں کہ یار سورا اسلامی ٹچ بھی دے دو تو وہ ٹچ دینے کے لیے جو ہے وہ ٹچ دینے کے لیے کر آپ لوگ باتیں کریں کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ پہلے امریکیوں سے پہلے آپ امریکیوں سے کلیر کریں نا پھر آپ آپ جا کے وہاں پر اپنی لوگی بھی کرتے ہیں امریکہ خوش کرنے کے اپنے لوگیس بھی ہائر کرتے ہیں کہ ہماری جہاں پہ ہماری جو ہے آو بغت کرو تاکہ جو ہے امریکہ میں ہماری عباسی صاحب کسی اور ملک میں اپنی فرم لے آ لے رہتے ہیں ادھر آپ اپنی جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں یہ جو آپ خود یہاں ہمارا بیانیاں بنا رہے ہیں نا کہ ہم کوئی امریکہ کے دشمن ہیں اور اس کے خلاف ہیں ہرگز ایسی بات دی ہے اچھی بات ہے ہم امریکہ سے خوں ہی ہوئی سنگے ہم مجھے بات کلنے nے میں اس پہ بیٹھا ہوں آپ زوم پہ نہ بھیٹھا کریں ادھر آیا کرہ ہیں آجات پہ لے یہ نقصان ہے میں تھالکہ میں انہیں جناب مری میں بیٹھا ہوں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم امریکہ کی دشمن ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے صفاتی تعلقات نہیں ہونے چاہیے امریکہ سے ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہونے چاہیے معاشی جو ہمارا ایکنومک بہت بڑا ہماری ڈیپینڈنس ہے امریکہ پر بلکل ہونی چاہیے اور ہماری انٹرنیسٹل بہت سارے ایشیوز پر ہمیں امریکہ کی اور امریکہ کو ہماری ضرورت ہے تو جو بامی بائی لیٹرل ریشن ہے اس پر کوئی طرح نہیں آپ نے خود فرض کر لیا ہے چلیں میری گدارشن کیونکہ کنڈی صاحب تو آپ کو انڈورس کر رہے ہیں جی وہ تو کہہ رہے ہیں میرا سوال بنیادی آپ سے چلیں آپ بات کر لیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہم امریکہ سے بامی دوستی تعلقات معاشی معاشرتی سیاسی سماجی رکھنے میں بہت خوش ہیں ہم کہتے ہیں امریکہ کو یہ کس نے رائٹ دیا ہے کہ وہ وہاں سے خاطر لکھے کہ امران گان کی حکومت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور پھر آپ سارے کٹھے ہو کے زندہ اس میں ہمارے بندے خریدیں اور پھر آپ کو راجر ریاض کو اپوزیشن لیٹر بنا گئے میں سماجی گا آپ کی بات نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی پاکستان کے ہر ایجنسی نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی حکومت دوسری تبدیل ہو گئی کیا رہ جاتا ہے ارگومنٹ اس کے بعد اور کہاں سے وہ بتانا ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی آپ جواب سنیں وفاقی حکومت امران خان نے کہا یہ سازش ہوئی سپیکر نے کہا یہ سازش ہوئی آپ کے سدر نے کہا یہ سازش ہوئی جو آپ کا چیف کمانڈر ہے سپریم کمانڈر ہے پوری فورسز کا وہ لیٹر لکھے گئے کسی نے میں نے کہا سازش ہوئی مداقلت کی بات ہو عجیب و غریبی باتیں ہیں سدر نے سدر پاکستان نے اسمبلی کے سپیکر نے لکھت لکھے چیف الیکشن آپ کے چیف جسٹس کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی نے اس پہ اعتراض کیا اور میں آپ کے سامنے عادل عباسی صاحب آپ کے سامنے امینے بیٹا ہوں میں نے سٹیفہ اس بات پہ دیا آپ کیا بات کر رہے ہیں ایک تو پچھ من پارلیمنٹ کے ممبرز نے اس بات پہ سٹیفہ دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کوئی کسی نے نہیں کہا جو میں پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کے اکثریت سے صداقت عباسی صاحب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کسی بھی جگہ یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سازش کا کہیں ذکر نہیں یہ میں آپ کے علم میں لے آؤں آپ خود بھی دیکھیں دوسری بات یہ چلیں آپ گورنمنٹ میں آپ بتائیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں کہیں کہ سازش کا مدامت ہونی چاہیے ریجیم چین جو ہونا چاہیے جو آپ کی ایک سپورٹ ریکارڈ پر چلی گئی تھی ایک منٹ ایک منٹ صداقت صاحب کسی کی بات بھی سن لیں صداقت صاحب مجھے پتا ہے آپ ایک منٹ صبر کریں آپ کی اکیسٹیں پرانی ہو گئی اب وہ مدعوالہ کی گانے ختم ہو گئے ڈیمکس گانے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا تھا اس میں کہا تھا کسی بھی کہا تھا ڈی جی ایس پی آر نے کلیئر کٹ پریس کانفرنس دو دفع کی تھی اس میں اس نے کوئی ذکر نہیں کہا ڈی جی ایس پی آر اس اس پورٹ پرسن یار مداخلت کچھ میری بات سنیں عباسی صاحب آپ کہہ رہے تھے سازش اب آپ کا وہ سپیکر جو دو نمبر دو نمبر بینامی اکاؤنٹ چلاتا ہے پی ٹی آئی کی جس کو پی ٹی آئی نہیں کرتی ہے اس کی بات کرتے ہیں آپ اس پریزیڈنٹ کی بات کہتا ہے جو دو نمبر بینامی اکاؤنٹ چلاتا ہے کوئی بھی یہ مداخلت ایسی لگے ہوئے ہیں یہ کیسے پرانی ہوگئے کوئی نئی کیسے ڈھونڈو کی نئے گانے ڈھونڈو یہ کیسے تمہاری پرانی ہوگئی ہے آپ کا وزیرالہ آپ کا وزیرالہ آپ کا وزیرالہ جو ہے وہ وہاں پر صفید کی پالش لگا رہا تھا کیا آپ نے پوچھا میری گوداری سن لیں اب آپ جو مداخلت اور سازش کی بحث میں لے جا رہے ہیں میں نے آپ کو لفظ استعمال کیا کہ سازش کا لفظ کہیں کسی فورم پر استعمال نہیں ہوا جھوٹ اور فریب چھوڑ دو دنیا کے ساتھ جھوٹ اور فریب کرتے ہو یہ چھوڑ دو سیدھی بات کرو جمہوری طریقے سے آپ کو ادھم اعتماد کی ذریعہ اٹھایا گیا ہے آپ ایسے لگے ہوئے ہیں خامخہ اس کو سکھ سمجھتی ہے جائیں دیکھیں عمران خان کے جلسوں میں گراؤنڈ نہیں پورے پورے شہر بھر جاتے ہیں وہ سب جو سمجھتے ہیں آپ امریکہ ہم جلسہ کرنے جاتے ہیں پشاور میں یا کسی بھی سوئے ہیں کہتے ہیں ہم کوئی بھی خیالوں کا گراؤنڈ سیاسی مقاصد کے لئے استعمال نہیں کرنے دیں گے انہوں نے ہاکی اسٹیڈیم کو اس کا جو آسو ٹرف ہے اس کو نکالا اس کو جو ہے ادھر جلسہ کیا خود استعمال کیا مجھے بتایا کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی پارٹی آسو ٹرف کے لئے خرچے دے گی یہ بتا دیں گے ہماری پارٹی فنڈ سے خرچ ہوگا ہمیں بتایا کہ اس کے پارٹی فنڈ سے خرچ ہوگا مجھے جواب کم ہوگا دیارہ پارٹی فنڈ سے خرچ ہوگا پارٹی اس کے اوپر پیسے لگائے گی دوبارہ ایک بریک بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے جتے بھی نقصان سٹیڈیم کے بریک بریک تفسروں سے مستفید ہونے کے لئے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر